بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارد وسلم علی ناظرین محترم حسامدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حیال الفلاہ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں پروگرام حیال الفلاہ آپ لوگ روز دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہماری ملاقات آپ لوگوں سے اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے آج جمعہ المبارک کا یہ بابر کا دل ہے جو پروردگار عالم میں ہم سب کو عطا کیا ہے اور دورانے جمعہ جو جمعے کی نماز ہے مساجد میں یقینا ملک پاکستان کے لیے امن کے لیے سلامتی کے لیے پیار محبت کے لیے بہت سے دعائیں ہوں گی مالک کائنات تمام عالم اسلام پر اپنا کرم اور اپنا حضر فرمائے پروگرام میں لائف کال کرنے کے لیے منبرز آپ لوگوں کی ٹیوی سکین پر موجود ہیں آپ لوگ کال کرنا چاہیں بات کرنا چاہیں سوال کرنا چاہیں ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں کس بھی پوچھنا چاہیں اپنے بارے میں جاننا چاہیں انشاءاللہ رہنمائی کی جائے گی علماء ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے وضائف کی بتایا جاتے ہیں رہنمائی کی جاتی ہے آپ لوگوں کی اور پروگرام کے آخر میں آپ سب جانتے ہیں کہ جب دعا کا وقت ہوتا ہے تو دعا بھی پروگرام کے لاست میں کروائی جاتی ہے ہمارے ساتھ حضور اس کی طرح آج ایک متوافر ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہے آپ ماشاءاللہ جنہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں حضرت علامہ مولانا صاحب زیادہ پیر زیادہ حفیظ اللہ سورگوزی صاحب ہم ساتھ پروگرام میں موجود ہیں قبلہ پیش صاحب کو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیئر اس ساتھ قبلہ پیامت کا ایک مطبع پھر بہت شکریہ ناظرین محترم سوالات کے لئے نمبر دیئے گئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں اڈریس بھی ہمارا اور نمبر بھی اگر آپ لوگ اس خط کے ذریعے بھی ہم تک سوالات کیونکہ آپ کے پہنچتے رہتے ہیں اس حوالے سے بھی اگر آپ سے جانا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کے رہنمائی ضرور کی جائے گی موجودہ حالات کے حوالے سے بھی ہم ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں کسی نہ کسی ایک موضوع کا انتخاب ہوتا ہے اس پر بھی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے اور آج بھی ایک دو چیزیں انشاءاللہ ہم دسکس کریں گے اس حوالے سے کیونکہ ماہِ ذلحج کی یہ مبارک ساتھ جو کہ چند ایام باتی ہیں بس انشاءاللہ اور اس کے بعد ماہِ محرم کا بقائدہ آغاز ہوگا انشاءاللہ جس طرح ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں حدیث میں ہم نے نظر آتا ہے کہ رمضان کریم کی آمد ہوتی ہے اور آقا کریم علیہ السلام پر معمول کیا ہوا کرتا اور اسے پر بار سے بھی ہم نے بہت بہت بات کی پرگرام میں اس کے ساتھ ساتھ اور مختلف جو ہے وہ خاص طور پر یہ جو حرمت والے مہینے ہیں انشاءاللہ ماہِ محرم کے حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے آنے سے قبل پہلے پہلے اس کا بھی کوئی ایسا انداز جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے حصیرت سے نظر آتا ہو اور آپ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہو تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج اپنے محترم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے اور تاکہ آنے سے قبل ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کر سکیں اور اس عظیم اور اتنی بڑی قربانیاں جس ماہ مبارک نبی نہیں اہل بیت افہار کے جانب سے ہم بھی اس کو اسی انداز میں انشاءاللہ منانے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی بات موجودہ حالات کی حوالے سے جو کی جائے تو دو دن پہلے ایک سانحہ لاہور میں جو پیش آیا اور جو آگ لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ہی گھر کے دس جو ہے وہ افراد ایسا انداز سے چلے گئے تو آپ یقین جانئے کہ کل سے دو دن سے جو ویڈیوز مختلف ان کے سامنے آ رہی ہیں دل بہت افسرڑا ہے اور چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے ان کی ویڈیوز دیکھ کر سن کر اس پدر کے میں ایک دو دفعہ میں نے وہ ویڈیوز کو دیکھنا چاہا لیکن میں وہ دیکھ نہیں سکا جس میں ایک ہی ان کے گھر کا جو فرق تھا جو بچ گیا تھا اور وہ وضاحت دے رہا تھا کہ کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا اور اس میں اس کے چھوٹے بچے ہیں اس کی بیگن تھی اس کی بہن تھی اور چھ ماہ کا بچہ ہے کوئی تین ماہ تین سال کی بیٹی ہے آپ یقین جانئے کہ جو اولاد والے ہوتے ہیں تو یہ سارے چیزیں کچھ اس انداز میں سے اٹیچ ہو گئی ہیں کہ یہ جو اولاد والا ہے وہ اس دکھ کو سمجھ سکتا ہے لیکن اب آپ کے دیکھئے کہ کوئی ایک گھر کا شخص چلا جائے کوئی ایک بچ کا چلا جائے کوئی ایک فرد چلا جائے تو قیامت سے آ جاتی ہے لیکن ایک ہی گھر کے دس جو ہے وہ فراد کی امواد کا واقعہ اور دیکھتے دیکھتے صرف آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک سیلنڈر سے پٹنے سے جو پریش ہوتا ہے اس کے جو پٹنے سے یہ آگ لگی ہے اور اس قدر اس نے اس نے لپیٹ میں لیا دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ تمام گھر جو ہے وہ پورے کا پورا ختم ہو گیا تو اسی لیے خدا رہا جس وقت بھی ہمیں مانگنے ساہیے اپنے رب سے ہمیں خیر و آفیت والے معاملات مانگنے ساہیے حسین زندگی مانگنے چاہیے جہاں پر زندگی حسین ہو وہاں پر ہم موت بھی حسین مانگیں کہ جب ہمیں موت آئے تو وہ حسین طریقے سے موت آئے حادثاتی امواد سماری کائنات تمام کو جو ہے وہ بچا کر رکھے تو ان کے لئے دعا خیر بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم ان کی مقصرت فرمائے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کے حادثاتی امواد کے حوالے سے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ شہید ہوئے اس کا حسین مانگر کیا ہے اس میں کتنی وضاحت ہے تو وہ بھی انشاءاللہ کھوڑی سی بات کی جائے گی اور اگر ہم پھر اپنے اس موضوع کے ساتھ اڈیچ ہو جائیں گے کہ اہل بیت اتھار کے فربانیوں کے حوالے سے تو یہ ایک واقعہ جو ہم نے ہم سے دیکھا نہیں جا رہا سنا نہیں جا رہا ایک گھر کے دس افزاد سے لے گئے تو اسی کو دیکھتے ہوئے اگر ہم یہ دیکھیں کہ قائددار کربلا نے جو بہتر تن رب کی بارگاہ میں پیش کیے تو کیا مقام ہوگا ان ہستیوں کا کیا مرتبہ ہوگا ان کا کیا برندیاں ہوں گی ان ہستیوں کی مالک کائنات کی بارگاہ میں ہر دم دعا ہے کہ مالک کائنات اپنے کرم کے حسار میں ہم سب کو بس رکھے تو تین چیزیں میں نے علام صاحب قبلہ و ازاد کا بھی جہاں سے بھی آپ آغاز کرنا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ عصیر یا رسول اللہ وانا عالیتہ و صحابہ عصیر یا حبیلہ مولا صلی اللہ رسول اللہ عمالا حبیدہ خیر و فکر اللہ بہت شکریہ آپ سلطان صاحب جمعہ المبارک اور منا خوبصورت دینا ہے بل خزیلت اور خزائل کا دینا ہے عمت کے لیے یہ سب سے بڑا ایک خوبصورت دینا ہے اور رہا کے بھی آپ نے مختلف سوالات کے ذریعے کچھ مضامین آگے رکھے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن مزید قرآن مزید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین قرآنہ کہ وَلَنَا بِلُغَنَّا تُمِ بِشَئِن مِنِ خَوْفِ وَلْكُوِ وَلَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلْأَنفُسِ وَالْسَمَرَا مُبَشِّرِ السَّابِرِينَ قرآنہ 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 مقامات اور یہ بھی ایک عوضے ہوتے ہیں اس کے مطابق جتنا بڑا مقام مرتبہ ہوگا اس کے مطابق ازمیش بھی ہوگی افسوسناک یہ اپنے ذاتہ کی طرف نشان دیکھتی ہے لاہور میں یہ افسوسناک ہے کہ ایک انشان کے پلان میں نہ ہو اور آنم کانون اس کی موت ذاتی آئے گا تو یہ شہداتی قسم میں اسے ایک قسم آیا جو وہ کتابوں میں آتی ہیں کہ کیونکہ یہ بھی سوال کیا گیا ایسا قرآنہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم پر امارے امت پر شہدوں کی طرح بڑی کم ہوگی تو تو یہ ساری چیزیں ایڈے پر دیجئے ہاتھ ساتھ کی انوارات جتنی بھی ہیں ان کو شہدوں کا نام دیا گیا درجہ دیا گیا درجہ حاضر مختلط ہیں ایکسیڈن کے ساتھ دوٹ کے مر جانا آگ میں چل کے مر جانا ہاتھ ساتھ کی انجازشکل بھی حلاقتاج ہے مسلسل بیماری میں رہ کے مر جانا کچھ موزی امراض ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کی ملکت فرمائے اس درانیے کے بچ جانے والے جو افراد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمعیت آپ فرمائے مالک کا نظام ہے اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ آنے کی ترقیب ہے جانے کی کوئی ترقیب نہیں ہے جیسے مرضی وہ لے کے چلا جائے تو ٹھوٹے کو لے جائے بڑے کو لے جائے یہ تو ایک وہ حادثہ ہے جو انسان کے ایک ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ حادثہ ہو جائے گا لیکن جس طرف آپ ایک نشان بھی کر رہے ہیں جو نواصہ رسول کی طرف اور آل رسول کی طرف اور حضور کے جرانے کی طرف ان کو تو علم ہی نہیں تھا لیکن ان کو تو علم تھا وہ تو سب جانتے تھے ساری معلومات ان کے ذہن میں تھی اور حضور علیہ السلام جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو بھی علم تھا مولا پینات وہاں اسر زمین سے گزرے ہیں انہیں بھی علم تھا امام حسن علیہ السلام آپ کے بھائیوں میں بھی پتا تھا اور امام علی مقام کو بھی پتا تھا یہ علم تھا لیکن چونکہ ایک طرف علم بھی تھا انتہان بھی تھا آزمائش بھی تھی تو ایک اس دین کے لیے میرے مطالعہ کے مطابق تو نسل انسانیت کے اندر ایسا کہ ایک ہی نبی کے چشم و شرعہ پورا گرانہ جو ہے کسی میدان میں شامل ہوا ہو اور انہوں نے قربانیاں دیا انفرادی ہوتا رہا ہے نبوت کے گروں میں سے انفرادی ہوتا رہا ہے اجتماعی میں ہوا اجتماعی صرف یہاں تکمیل دین ہے تکمیل امام ہے اور یہیں آکے اس کی تکمیل ہوتی ہے کہ سارا گرانہ جو ہے وہ کوئی ذاتی مفادات نہیں ہے ذاتی کوئی مادشاہیت کا چکر بھی نہیں ہے تخت و تاج بھی نہیں ہے بلکل ایسے ہیں صرف ایک اللہ اس پر صورت اور دین کی خاطر ہے جو کچھ بھی نہیں ہے ایک بریک ہوں پہ ہم دے رہے ہیں افتر کے بعد واپس ہوں انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھتے ہیں یہ حیال الفلاہ ہمارے ساتھ ہوں حیال الفلاہ حیال الفلاہ خوش آمدیت کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام آپ لوگ دیکھتے ہیں حیال الفلاہ اپنے محضبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ سوال تھا ہماری ایک بہن کی طرف سے ایک تو انہوں نے اپنے گھر کے لیے کیا خوش آب سے وہ بات کر رہی تھی کہ گھر کا جو ہے وہ سیل کرنے کا مسئلہ ہے اس کے لیے کچھ رہنمائی کی جائے اور دوسرا انہوں نے اپنے اور اپنے بھائی کی ش بکاوٹ ہے اس میں اس میں بھی مسائل پیش آ رہے ہیں تو دونوں صورتوں میں رہنمائی کی جائے سوروردی صاحب سے انشاءاللہ گزارش کرتے ہیں وہ آپ کے سوال کی رہنمائی روڑ کریں گے انشاءاللہ جی کبلہ دیکھیں میری بیٹا آپ دو آپ کے سوال ہیں اور دو ترہ کے میں آپ کو آنسل دے رہا ہوں جہاں تک تو مکان کا مسئلہ ہے یہ صاحب زر ایک فیملی مسئلہ ہوتا ہے اس کو کوشی کرتے ہیں کہ بیٹھ کے جس طرح بھی اس کا حل نکل آئے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے باہر کیف اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے آج جمعت المبارک تھا تقریباً ٹائم گزرنے والا ہے اور ابھی ٹائم ہے اگر آپ کر سکتی ہیں تو ابھی کر لیں گروبی آفتاب سے پہلے پہلے صورت کاف ہے پندرمیس پارے میں اس کو آپ ایک دفعہ پڑھیں پڑھ کے پانی دم کر کے اپنے جس گھر کا مسئلہ ہے جس کو سیل کرنا چاہتی ہیں وہاں اس کو پانی کا چھڑکاؤں کریں یہ چار جمعت المبارک آپ نے کرنا ہے آج ابھی ٹائم ہے پندرمیس میں لگیں گے پڑھ لیں اس کو پڑھ کے آج سے شروع کر دیں دوسرا رہا وہ شادی کا مسئلہ تو ہر نماز کے بعد اگر ایک تصویح یا لطیفوں کی پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ لیں اگر بھائی پڑھ لیں تو بہتر ہے ادروائی ذات پڑھ لیں ایک تصور ایک مقصد ذہن میں رکھ کے اینڈ پہ جا کے آپ دعا ضرور کریں اللہ کے حضور میں انشاءاللہ دونوں کام ہو جائیں گے دونوں جو ہے وہ سوالات کے حوالے سے جواب آپ کو دے دیئے گئے ہیں سوروڑی صاحب نے بتا دیا آپ کو آپ دونوں صورتوں میں وظائف بھی کریں اور دعا بھی کریں اپنے لئے انشاءاللہ اللہ کریم انشاءاللہ تو معاملات بہتر ہوں گے ہر جو ہے وہ کام کے لئے بہتری ہے اور وقت مقرر ہوتا ہے ظاہر ہے تو انشاءاللہ مالک کائنات آپ کے لئے آسانیاں پدا کرے ہماری دعا ہے انشاءاللہ گفتگو کر رہے تھے جی ہم ساتھ ساتھ اور ماہ محرم کے حوالے سے بھی چونکہ کچھ تمہیدی جو ہے وہ گفتگو قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آپ نے بھی فرمائی ہے تو میں یہ بھی جاننا چاہ رہے تھے ہم کہ ماہ محرم کے جو ہے وہ پہلے استقبال کے لئے یعنی مطلب اس انداز میں ہم استقبال تو نہیں کہہ سکتے ہیں چونکہ ظاہر ہے خانوادہ رسول کی وہ عظیم قربانیوں کو یاد کرنے کے لئے وہ دن ہوتے ہیں تو اس کی تعظیم کے لئے اور محبت اور عقیدت کے لئے کیا جو ہے وہ طریقہ خار اور کیا تیاریاں مومن کے لئے ہونے چاہیئے اس پر میں چاہ رہا ہوں کہ تڑیشی آپ ضرور گفتگو فرمائیے گا استقبال جو ہوتا ہے وہ بھی تعظیم میں ہوتا ہے انداز مختلف ہوتے ہیں ہوتا ہے تعظیم میں یہ تو عام جو استقبال ہوتے ہیں وہ مختلف پہرائے ہوتے ہیں جس طرح مرضی آپ دھوم دام سے اس کا استقبال ہے لیکن یہ جو استقبال ہے نا یہ اس کا مزاج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کرنا آپ نے استقبال ہی ہے لیکن آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ تعظیم ایسی ہو کہ خانواردہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آہلِ بیتِ اتحار کے ساتھ آپ نے ایک ایسی تعظیم پہرائے میں کرنی ہے کہ وہ غازی ہو جائیں وہ گرانہ خوش ہو جائیں آپ ان کے لئے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں نوافل پڑھ سکتے ہیں نوافل پڑھیں لیکن آپ نے ان کے اچھا بات دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ نظر نیاز یا اس کو دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے دیکھیں یہ سارا کچھ ہوتا اللہ کے حضور میں ہی ہے اللہ کے نام کے ہی ہوتا ہے صرف ایک نسبت ہوتی ہے دیکھیں نا اب قربانی ہے وہ واجب ہے ہر جو بھی نساب میں آتا ہے لیکن آپ پہ واجب ہے آپ نے اس کو دینی ہے ثواب اللہ نے آپ کو دینا ہے لیکن نسبت تو قائم ہو گئی نا کہ قربانی ہے کیا قربانی کے بارے میں پوچھا جائے تو ہے کیا سنت ابی اکمہ ابراہیم علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یا بارے نبی کے سنت ہے آپ پہ واجب ہے اسی طرح ان لوگوں کے یہ مقدس لوگ ہیں بڑے پاک لوگ ہیں جن کی شان میں اللہ کا قرآن نازل ہو آیت تطہیر کا نزول ہو جائے وہ اللہ نے ان لوگوں کو پاک بنا کے بھیجا ہوا ہے رہا سوال کے دیکھیں ایک تو کمری سال کا آغاز ہو رہا ہے فست مہرم العرام کو وہ مہینے وہ سال جن کا تعلق حجرت کے ساتھ ہے جن کو ہم حجری سال کہتے ہیں کمری سال اور ویسے عام دوسرے جو اس وی کے اعتبار سے ہفتہ جنری سے نظام شروع ہوتا ہے یہاں مہرم العرام سے شروع ہوتا ہے تو یہ جو اس اختتام ہے اس سال کا یہ بھی قربانیوں کا ہے اور آنے والا جو ابتداء وہ بھی قربانی ہیں اس میں بھی شاہدتیں ہیں اور وہ بھی بڑی عظیم شاہدتیں ہیں یہ بھی بڑی عظیم شاہدتیں ہیں قربانی بھی ہے زلاج کی اندر اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے دو صحابی جانسار ساتھی ان کی شاہدتیں بھی ہیں ایک سیدنا عثمانِ گنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اٹھارا زلاج اور سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی شاہدتیں ہیں تو اس لیے سال کا اختتام بھی شاہدتوں پہ ہو رہا ہے فرسٹ مہرم العرام چونکہ اسلامی کمری سال کا آغاز ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے یہ بھی بات چین میں رکھیں ناظرین اور جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں جتنی تعظیم کر سکیں آپ کو کرنا ہے جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں جتنا دیکھیں نا میرا خیال ہے کہ مساجد کے اندر پڑھنا گھروں میں بیٹھ کے پڑھنا بڑا آسان کام ہے قرآن پاک نیزے پر چڑھ کے قرآن پڑھنا یہ آسان کام نہیں تو نوازہ رسول نے تو میرا خیال ہے کہ داستان اور ایک مثال قائم کر دی قائمنات تک کہ اس گھرانے کا تعلق بسکلی تعلق قرآن کے ساتھ تھا کہ ماں کو لے لیں باپ کو لے لیں قرآن بھائی کو لے لیں قرآن جو ہے وہ ایسے قرآن لوگ پڑھنے والے قرآن تھے کہ قرآن سے ان کو بڑی محبت تھی تو اس لئے میں سمتا ہوں کہ یہ جو سال جس کو آپ ایک استقبال استقبال کے والے سے کر لیں تو تعظیم کے ساتھ استقبال کرنا ہے کہ جو تاک لوگ کے صحیح محنوں میں ان کی تعظیم ہو کہ ان کے ساتھ والحانہ محبت اور عقیدت کا ہمارا ایمان کا ایک رشتہ ہے ہمارا ایک تعلق ہے اور ان کا ذکر کر کے ہمارا ایمان جو ہے وہ تقویت حاصل کرتا ہے اور ہمارا ایمان میں ایک حلاوت پیدا ہوتی ہے تو اس لئے میں سنتا ہوں کہ انشاءاللہ دو چار دن کے بعد فسٹ مہورم الحرام ہو جائے گا تو اس میں آپ قرآن پاک کسر سے پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں کسر سے قرآن پڑھیں کسر سے نوافل پڑھیں روزے رکھ سکتے ہیں تو روزے بھی رکھیں احترام میں تعظیم میں جو بھی عبارت کریں گے وہ تعظیم کے دائرے میں رکھیں تو اس لئے قربانی بڑی عظیم قربانی ہے انشاءاللہ جو ہی آگئے گے ہمارے پروگرام ہوتے رہیں گے تو ہم ضرور بات کریں گے ہر ایک جو قویسٹن ہے اس کو پوٹ اپ کیا جائے گا ہمارے اس پلیٹ فارم سے اور کوئی سوال آئے گا تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ جی موسیقی موسیقی دونوں صورتوں میں جس طرح علامت صاحب قربانی نے فرمایا ہے کہ یقیناً وہ تو ہمارے لئے بھی بہت بڑی سعادت ہوگی اور ہم خوش خسمتی اس اعتبار سے سمجھیں گے انشاءاللہ کہ اہل بیت اتھار کی ان عظیم قربانیوں کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو ضرور جو ہے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ بات کی جائے گی ابھی کال تھی جو ہماری بہن کی ان کا جو سوال تھا وہ قلبان کی کال دوبارہ ہے وہ لائن پہ ہیں تو وہ پہلے ان کو شاید سمجھ نہیں آئی جواب میں تو دوبارہ سے وہ چاہ رہی ہیں کہ مجھے جواب دے دیا جائے ایک ٹو انہوں نے سوال کیا تھا اپنے گھر کے سیل کرنے کے لئے دوسرا اپنے اور اپنے بھائی کی شادی کے لئے جو نے نے پوچھا تھا تو اس صورت میں تھوڑی سی رہنمائی لاوہ صاحب ان کی وہ لائن پہ ہیں سن رہی ہیں جو سن لیں میں نے جو اس کا جواب جو تو آپ کے گھر کا معاملہ ہے کہ آپ فارسیل اس کو کرنا چاہتی ہیں فیملی میٹر ہوتا ہے بیٹھ کے اس کا سلوشن بڑا اچھا اکرام ہے کہ اس کو نکال دیا جائے ادروائز میں نے آپ کو بتایا تھا آج جمعت المبارک ہیں ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس سورج ہے اروب ہونے میں آدھا گھنٹا ٹائم ہے آپ صورت کاف پڑھیں پندر میں پارے میں صورت ہے اس کو آج سے شروع کر دیں چار جمعت المبارک آپ نے اس کو پڑھنا ہے آج ابھی ٹائم میں آدھا گھنٹا پڑھنے پڑھ کے پانی دھم کر لیں اپنے گھر میں چھڑکاؤ کریں جہاں جس کو فارسیل میں آپ نے لگا ہوا ہے تو آج سے شروع کر دیں انشاءاللہ چار جمعت المبارک آپ کریں اللہ مہربانی فرمائے گا کوئی نہ کوئی اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ اگر اختلاف ہے تو اللہ بہتر کرے گا وہ ختم ہو جائیں گے بھل اس کی اس کے سیل کے لیے یہ بھی آپ کا اوجیکٹیو ہے انشاءاللہ اللہ حل فرمائے گا سیکنڈ بھی آپ نے شہدی کے لیے کیا تھا کہ میں نے یا لطیفوں کے ایک تسبیح بتائیے نماز ضروری ہے وہ اگر بھائی کی شہدی کا ہے تو بھائی کوشش کرے کہ پائنٹ اینڈ کی نماز پڑھے نماز کے بعد دروس شیخ کے ساتھ ایک تسبیح یا لطیفوں کی پڑھیں کوئی نہیں پڑھ سکتے دعا پڑھ لیں نماز کے بعد پڑھیں اس کو اور انڈ پہ جا کے آپ نے اللہ کے جور میں اپنا مقدمہ اپنا استغازہ پیش کرنا ہے ضعہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دونوں آپ کے مسئلہ حل فرما دیں انشاءاللہ امید ہے آپ نے ایک جواب سن لیا ہوگا جی آپ کال پہ تھی محسوس صاحب دوبارہ سے خبرہ صلی اللہ علیہ صاحب نے آپ کی رہنمائی کر دی ہے تو انشاءاللہ اللہ عزیز ہم دعا گو ہیں آپ کے لئے مالک کائنات آسانیاں آپ کے لئے پیدا فرمائے اور اس کے علاوہ بھی ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان سب کے لئے بھی مالک کائنات آسانیاں پیدا فرمائے دعا خیر ہوگی انشاءاللہ جب تو یقیناً آپ کے لئے بھی دعا کروا جائے گی ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں مختلف موضوعات پر بات ہو رہی ہے جہاں پر اور اللہ عزیز صاحب قبلہ اسیش کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہمیں ماہ محرم کے آنے سے قبل اپنے آپ کو اس انداز میں جو ہے وہ تیار کرنا ہے کہ قرآن کی تلاوت کا معمول ہمیں بڑھانا ہے چونکہ ہم اپنی اپنی جگہ پر عقیدت اور احترام کے ساتھ جو بقیہ معاملات کرتے ہیں وہ سب اپنے جگہ پر ٹھیک ہے درست ہے لیکن جو وقت کی ضرورت ہے اور جو ہمیں بتایا گیا جو ہمیں سکھایا گیا اپنے بڑوں سے اپنے بزرگوں سے ہمیں یہ چاہئے کہ جو حقیقی معنوں میں عملی طور پر جو ہے وہ کردار ادا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں کرنا چاہئے جو پیغام جو ہے وہ واقعی کرب و بلا سے ہمیں نظر آتا ہے یا پھر اہلِ بیتِ اتھار سے جو ہمیں نظر آتا ہے تو ہمیں ان چیزوں پر جو ہے وہ فوکس کرنا ہے نہ کہ کچھ ایسے جو ہے وہ معاملات میں ہم انہیں وقت کو صرف کریں اور ضائع کریں کہ جت سے جو ہے وہ جو کچھ ہمارے پاس ہے کچھ جو اکٹھا کیا ہوا اسے بھی ہم ضائع کر دیں گے تو اسی لئے خدا رہا اپنے آپ کو ہر معاملے سے جو ہے وہ بچا کر رکھنا ہے اور دعا گو ہیں کہ اللہ کریم خیر و آفیت سے سارے معاملات ہوں انشاءاللہ چونکہ یہ آئے دن جو ہے وہ سب کچھ نہ کچھ نسطر ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کل بھی ہم نے بات کی کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نیا واقعہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات ہمیں جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے سننے میں تو اسی لئے ہم دعا گو ہیں جو انشاءاللہ اللہ کریم اپنا کرم فرمائے اپنا خاص فضل فرما دے انشاءاللہ نماز کی پابندی کیجئے خوران کے تلاوت کیجئے اور ہو سکے تو جو ہے وہ ان کے نام کے لئے یعنی کہ جو ہے وہ قرآن کریم پہ اس انداز میں پڑھا جائے جس طرح بھی خیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اس طرح قرآن پڑنا اور ہے اور نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت جاری رہے تو وہ پھر یقیناً جو ہے وہ انداز بھی اور ہوتا ہے وہ ہستیاں بھی اور ہوتی ہیں دعا کرتے ہیں اللہ کریم اپنا خاص کرم فرما دے اپنا فضل فرما دے انشاءاللہ ہمارے تمام دیکھنے والوں پر بھی اور سننے والوں پر بھی اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے نمبرز بھی منشن ہیں اور جو ہے ایڈریس بھی ہمارا منشن ہے اگر آپ لوگ کچھ جاننا چاہیں پوچھنا چاہیں بھیجنا چاہیں ہم تک تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کے لئے وہ رہنمائی انشاءاللہ کی جائے گی اور جہاں تک رہی بات جو علامہ صاحب نے بھی فرمایا نئے سال کی حوالے سے تو یہ خیران آپ سب بھی جانتے ہیں کہ اس وی اعتبار سے اور اس حوالے سے ساتھ ساتھ بھی سی بات کی گئی ہے آنے والا ہر دن ہر گھڑی مالک کائنات جو ہے وہ سب کے لئے آسانی پیدا فرمائے انشاءاللہ ایسااللہ صاحب یہ جو جس طرح اپنے اکثر ہم سنتے ہیں کہا جاتا ہے کہ نئے جو ہے وہ کپڑوں کا مطلب عقیدت اور احترام کے لئے کہا جاتا ہے کہ محرم شریف میں ہم اکثر سنتے ہیں بڑے فرماتے ہیں کہ نیا کپڑا کوئی ایسا جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے اس کا یا پھر کوئی نئی چیز خریدی نہ جائے تو یہ جو ایک کنسپٹ ہے لوگوں کا یہ عقیدت اور احترام کی حد تک ہے یا پھر کوئی ہمیں کوئی مطلب حدیث نظر آتی ہے کوئی کسی بزرگ کا قول ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے کیا یہ ایک چو کنسپٹ لوگوں کا اس حوالے سے ایک ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے آپ اپنی عقیدت میں جو مرضی کر لیں لیکن اگر ہم ہر معاملے میں شریعت کو اگر ساتھ لینا چاہیں تو شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے شریعت کو کہتی ہے کہ آپ صاف سترہ لباس پہنیں کوئی نئے قرآن کا کنسپٹ نہیں ہے شریعت میں طہارت کا کنسپٹ ہے پاک صاف چیز کا کنسپٹ ہے اور شریعت میں آپ کو یہ ضرور پہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو صاف سترہ رکھیں اپنے لباس کو صاف سترہ رکھیں جہاں رہتے ہیں اپنی جگہ کو صاف سترہ رکھیں یہ کنسپٹ ہے صفائی کا کنسپٹ ضرور ہے نئے اور قرآن کا کنسپٹ نہیں ہے وہ آپ کی بساط ہے آپ اگر اس نیت سے آپ نحصول پہنیں کہ یہ میں صاف سترہ نئے سوٹ پہن رہا ہوں اور اس لیے کہ میں اپنے ذکر ازبار میں مشہول رہتا ہوں تو صاف سترہ تو اس میں بھی عجر ہے اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہوا کہ اس میں تو ہر جنہی ہے اگر آپ صاحب کہ میرے پاس اتنی بساط نہیں ہے پرانے سوٹ ہی اتنا اگر اصلاف کی حسنی پڑھے تو اس میں تو ایسی چیزیں نہیں ہیں وہ تو جتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کتنے کتنے پیوان لگے ہوتے تھے کپڑوں کو اگر ان کو پڑھیں حضرت امام حسن علیہ السلام کو ایک پرڑا تھا کہ جمعت المبارک سینا فروت عظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ شلوار میں کتنے پیوان لگے ہوئے ہیں قریض میں کتنے پیوان لگے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہتے تھے کہ دیکھیں ایک بائیس لاکھ مربع امیل کا حاکم ہو خلیفہ ہو مومنین کا امیر المومنین ہو اور ہم کا لباس دیکھیں کتنا ہے تو یہی بات ہے کہ ایل کا کنہ بنا کے مسجد میں سو جاتے تھے یہ چیزیں ان کے اندر یہ نئے اپرانے کا کونسپٹ نہیں ہے آپ نیا پین لیں نیت آپ کی یہ ہو کہ میں صاف سترا رہنا چاہتا ہوں میرے پاس سب کچھ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ قرآنے کو ہی صاف سترا کر کے پینے صفائی جو ہے وہ نصف علیمان ہے یعنی ان چیزوں سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وضاحت ایسے ہو جائے کہ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے ان تمام چیزوں سے یہ وقت اور یہ گھڑیاں یہ لمحات یہ ایسے معاملات یہ روایتی چیزیں ان سب چیزوں کو ہٹ جو ہے وہ ہمیں ہٹا کر تمام معاملات سے جس چیز کی ضرورت ہے حقیقی معنوں میں اور جو پیغام ہمیں نظر آتا ہے جو ہمیں سیکھنے کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کی طرف ہم بڑھنا ہے نہ کہ ان چیزوں کی طرح اپنے اپنے کنسپٹ ہر بندہ بس جو ہے وہ لے کر سامنے آ جاتا ہے کسی نہ کسی میرا ایک سوال ہے ہٹ کر مطلب ہے کہ وہ کسی بھی مسئلہ کا ہو کیا ہم جب جاتے ہیں محفلوں میں علماء کرام وہ اہل سنت کے ہوں اہل تشیر کے ہوں یا دوسرے مسالت کے ہوں ہم کسی مجلس یا محفل میں جاتے ہیں تو ہم کیا پرانے لباس پہنے کے جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہمارا بڑا شہانہ قسم کا لباس ہوتا ہے ہم اوپر بڑی شیئر وانی بھی پہنی ہوتی ہے بڑا خوبصورت امامہ بھی پہنا ہوتا ہے ہم نے اوپر زیبتاً جبا بھی پہنا ہوتا ہے ہماری تصویر بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے ہماری ہمارا جناح قیب بھی بڑا خوبصورت ہے ہم اس انداز میں سٹیج پہ جا رہے ہیں کیونکہ سننے والے ہیں ان کے لئے پہ اور فارمولہ ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے ان کے لئے پہ فارمولہ اگر ہم اپنے آپ کو یا تو سمجھونا کہ ہم نے وہ پرانے لباس وہ رکھا ہوا ہے اور ہم جہاں بھی جاتے ہیں اسی کو لپیٹ کو اسی کو پہن کے ہم چلے جاتے ہیں نہ ہمارے کوئی نیا کوئی سوٹ ہے نہ ہمارا کوئی امامہ ہے اگر تو ہم کرتے ہیں تو خیر ٹھیک ہے اگر ہم ہر محضر میں جانے کے لئے جیک ہے ہم نمونہ ہوتے ہیں بتاہرے اگر ہم جاتے ہیں تو پھر دوسرے جو سامی نظرات ہوتے ہیں ان کے لئے بھی فارمولہ یہی ہے کہ صاف میں نے کہا نا کہ میں اور پرانے کا کونسپٹ نہیں ہے شریعت کو ساتھ میں رکھیں گے شریعت شریعت صفائی کی طرح جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک صاف رکھو وہ پرانا لباس پاک صاف کر کے ساتھ ستھا کر کے پہننا وہ پہننے میں پہننا تو وہ پہننے لیکن آپ نے اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے دیکھیں کوئی ذکر ایسا نہیں ہے جو تمہاری صفائی طہارت کے بغیر ہو ہر ذکر کی دمانڈ ہے کہ تم پاک صاف ہو وہ آپ قرآنی مجید پڑھ رہے ہو زبانی پڑھ رہے ہو دیکھ کے پڑھ رہے ہو آپ نماز کی صورت میں ہو ہر تمہاری عبادت ریاضت ہر ذکر جو ہے وہ تمہاری سب سے پہل اس کی دمانڈ ہے کہ صاف ستھا ہے ایمان بھی لاتے ہو کلمہ بھی پڑھتے ہو تو اس کی دمانڈ یہی کہ اپنے آپ کو صاف رکھو پاک کرو تو اتحور و شطر الیمان اتحور و نصف الیمان ہماری پاکیز ہی ہے سب سے پہلے اس لیے میں سبتا ہوں کہ اگر ہماری ریکوئرمنٹ یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں محفل میں آپ تو ما شاء اللہ سٹیجوں کی زینت ہوتے ہیں تو مجھے بتا دے اگر سٹیج پہ کوئی پرانا لباس پہن کے اگر کوئی عالم دین علماء مقررین شولہ بیان خطیب مزرات زاکرین اگر وہ نمبروں پہ بیٹھے ہیں پرانے لباس پہن کے پرانی ٹوپیے پہن کے پرانے امامے پہن کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے پھر سامین کو بھی لی ہوئی برس ہے اور اگر ہم قیمتی سے قیمتی لباس ہماری کوشش ہے کہ ہم جائیں لوگ دیکھیں کتنا فس کلاس گاڑی ہماری تکڑی ہو لباس ہمارا ساتھ پھر پبلک کے لیے بھی یہی ہے فارمولا کہ کم از کم ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے ایک سوٹی کیا ہونا اس کو بھی پاک صاف تو صاف سترہ کر کے اللہ کی کچھری میں جب آپ نے آنا یہ دنیا داروں کی کچھری میں جانے کے لیے بھی ہم بڑے ناد ہو کے جاتے ہیں تاکہ حضور میں ہمیں اس سے زیادہ صاف سترہ اور پاک ہوگے جانا چلیے ہمارے تھے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اب ان تمام چیزوں سے آگے بڑھیں اور حقیقی طور پر جن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں معاشرے میں اس وقت میں ہمیں ان چیزوں کو عام کرنا ہے دل کے اندر کیا ہے آپ کی اور ہماری نیت کیا ہونی چاہیے یہ صرف ہمیں خاص طور پر اس کا خیال کرنا ہے کہ وہ جو دیکھنے والا ہے وہ جو سننے والا ہے وہ ہم تک جو ہے وہ کی سنداز میں پہنچتا ہے تو بقیہ جو تمام معاملات ہیں وہ آپ کے دلوں کے حال ہم سب کے معاملات وہ تو اوپر والا بہت بہتر جانتا ہے تو اسی لئے خدارہ ہمیں ان چیزوں سے نکل کر حقیقی طور پر جو آج کے دور میں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے میں چاہوں گا کہ ان کو ہمیں اپنانا چاہیے تاکہ آسانیاں ہو سکیں مسائل ختم ہو سکیں پریشانیاں سے ہماری جان جو ہے وہ ہمیں چھٹکارہ حاصل ہو سکے تو اسی لئے ہمیں اپنے آپ کو ہر آنے والے وقت کے لئے تیار کرنا ہوگا ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اپنے اس پورے پروگرام میں جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے ہم بات کرتے رہیں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لئے سوالات بھی چکے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں آپ لوگوں کے مسائل بھی سنے جاتے ہیں رہنمائی بھی کی جاتی ہے آخر میں پھر ایک مرتبہ ہم تھوڑی سی بات اس حوالے سے جو سانیہ لاہور میں پیش آیا اور اس کے اپنے ان تمام دیکھنے اور سننے والوں سے جو بہت زیادہ لپروہی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں ان کے لئے بھی تھوڑا سا ایسا معاملہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا معاملہ پھر سے کبھی کہیں پیش آئے تو ہر چیز کے لئے اپنے آپ کو تیار ہمیں کرنا ہوتا ہے اتنا بڑا سانیہ ہونے کے بعد اللہ و سب چکے ایک چھوڑی سی وضاعت بھی فرما دیئے گا ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ ہمارا تو ایمان ہی ہے لیکن پھر ہر چیز کو کیا آیا ہم اس انداز میں جب کہتے ہیں کہ یہ ان کے لئے مطلب وہ وقت ہی ایسا لکھا گیا تھا اور ان کے لئے جو پروردگار نے لکھ لکھ رکھا ہے اسی پر ان کو پہنچنا تھا تو اس کو مطلب یہ دو تین جملے کہہ دینا اور کر لینا یہ صرف ہمارے لئے کافی ہوتے ہیں لیکن جس کے اوپر جو بیٹھ رہی ہوتی ہے جس کے اوپر وہ جانتا ہے کہ کیا معاملات کس طرح ہوتے ہیں تو اسی لئے خدا رہا اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے ہر اس چیز سے بھی تو اپنے اچھے جو ہے وہ معاملات کے لئے اپنے تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ تو ہم ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں بات کرتے ہیں ان سے دیکھیں اسلام علیکم ہلو آچھا جی چلیں دروپ ہوگی جی ان کی لائن تو بس پروگرام کا وقت بھی ہمارا اختتام کے جانبی ہے کوشش تو ہماری ہوتی ہے کہ اپنے اس پروگرام میں حیال الفلا میں جہاں پر ہم بات مختلف موضوعات پر کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ لوگوں کی لائیو کالز بھی شامل کی جاتی ہیں اور لائیو کالز کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹیو سکین پر موجود ہوتے ہیں اسی لئے آپ کوشش کر لیا کریں ہم انشاءاللہ آپ کی اور جو ہے وہ ضرور سوال آپ کو کال سنیں گے انشاءاللہ کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں جی بجن فرمائیے کہ جی سن رہے ہیں جی آپ کی آواز آ رہے ہیں بتائیے جی 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 جو جی جو جباہ نہیں ہے جی جی یہ ہے جی ٹھیک ہے وہ صرف کاللے رہاں کی جو ہے نلائے جو ہے چاہے وہ نیا ہو چاہے وہ ربانہ ہو یہ مسئلہ نہیں ہے کالا رنگ ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ہے نا یامِ غامِ غام کا جو ہے نا لباس کالا ہی ہوتا ہے صاف سترہ ہونا یہ تو سب سے پہلے ہے صرف وہ کالا لباس جو ہے نا وہ اس لیے پہلتے ہیں کہ ہم اس گام میں شریک ہیں تو جو ہے نا وہ بیت انہوں نے چھیڑ دی ہے کہ یہ نیا یا پرانہ نئے پرانے کی تو بات ہی نہیں ہے بات رکھ سیاہ لباس کی ہے اچھا ٹھیک سلام بہت شکریہ جی رضاک اللہ خیر آپ کی کال کا آپ کے سوال کا ایک چیز کی وضاحت میں یہاں پر کر دوں کہ ہم نے نئے پرانے کی بات کی ہے لیکن آپ نے کالے لباس کی بات کی ہے حالانکہ ہم نے کالے لباس کی بات نہیں کی ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے دل میں یہ عقیدت اور یہ احترام ہونا چاہیے نئے سے کالے سے سوال پیلے سے سفید سے بالکل کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے شاید ہمارا سوال کسی اور اینگل سے سمجھا ہے اور پرامت صاحب کے اللہ نے وضاحت کسی اور حوالے سے کی ہے برعال صاحب جانے ہی اس طرح جانا چاہتے تھے ہم تو کسی طرح گئی نہیں ہم تو صرف یہ ہے کہ نہ ہو یا پرامت لباس صاحب سکرہ جس نے جو پہننا ہے جو صاحب کا پہننا ہے وہ صاحب سکرہ پہننا ہے صاحب دعا کے طرف آتے ہیں جی پروگرام کے لاز میں دعا ہوتی ہے روز انشاءاللہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے گی اپنا بہت سا خیال رکھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی جائے گی پروگرام حیال الفلا دیکھتے رہا کریں اپنے میرزبان نبو وقر سلطانی کو ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ ربانہ اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارد النبال اللہم ربنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وکنا عذاب النا اللہم ربی خیر ورحم وانت خیر الرحمین اللہم ایدنے صلاة المستقی مرودگار عالم ہم جو کہتے ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے پرغرام میں شامل ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما سب کو اپنے مقاصر میں کامیابی فرما مشکلات کو آسان فرما پریشانی و قدور فرما ہم سب کو صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق اطاف فرما اللہم اربنا افرق علینا صبران وسبت اقدامنا ونسرنا علی القوم القاتلین وصل اللہ علی النبی الكریم وعلا آلہ وصحابہ اجمعین من احمد قیارہ